پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی نہیں ایسا ہے وہ کوئی نوگے ایک خجور دہی دیتا ہے لیکن بلفرد والمحال کوئی ایسے مقام پر انسان پہنچ جائے جہاں ایسے خبیص و بخیل لوگوں جو آپ کو ایک خجور دینے کو تیار نہیں کہ آپ روزہ افطار کر لیں ظاہر ہے ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں وہ تو قرآن کی نصہ ہے حضر موسیٰ علیہ السلام حضر خجر علیہ السلام جیسے ایک بستی میں گئے وہ بستی والے کتنے بخیل انہوں نے ان کو کھانا بھی نہیں پوچھا پوری بستی میں گھوم رہے ہیں اب ظاہری حلیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یار دو اللہ کے نیک بندے ہیں داڑیوں والے لمبے جوبوں والے سر پہ امام میں ٹوپیاں پہنی میں ہیں یار کوئی بزرگ لگتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ زمانے کے مولیوں سے چڑھنے والے لوگ ہوں گے جیسے آج مولیوں کے حال حلیہ سے لوگ بہت سے چڑھتے ہیں ہاں یار چھو ملہ اور لمبا کرتہ پہن گیا گیا ملہ ملہ دیکھ کے بھاگتے ہیں چاہیے ایسی بستی ہوگی تو وہاں کیسے کھانا ہی نہیں پوچھا وہ بچارے گھوم رہے ہیں یار بڑے نالاک ہیں ہم تو بظایر نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس بستی کے نئی ہیں مسافر ہیں تبیہ تو حکم ہے کہ اگر نیا چیرہ دیکھو اس کا حال علیہ پوچھو خیرید پوچھو تبیہ تو یہ مسجدوں کے اندر اجتماع کا مقصد کیا ہے یہی مقصد تو ہوتا ہے آپ جب نظر ڈالیں تو آپ کو کوئی اجنبی نظر آ رہا ہے کیا ہے آدمی پیچھلی نماز میں بھی آیا اس نماز میں یہ کون ہے جو مقامی لوگ اس کو مسافہ کرے اسلام علیکم جی بھائی سب آپ کہاں سے تیش رہے ہیں جی میں کالیفورنیا سے مو ہوں نیا نیا ابھی دو ہفتے ہوں میں نے پیچھ مکان کی رہے ہیں اچھا اچھا آپ یہاں مو ہیں ہم آپ کو خوشامدید کہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا مسجد میں یہاں اچھا اچھا ہمارے لئے کوئی خدمت ہو ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ ہم آپ کی help کریں گے تو یہ یہی تو مقصد ہے کہ اس اجتماع کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سر ڈال کے نیچے آئیں اور سر ڈال کے چلے جائیں بلکہ نظر ڈالیں کہ دیکھو کوئی نیا اجنبی آدمی اسے خیرید پوچھیں اب حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں بستی میں گھومرے کوئی دیکھنے والے نہیں تو لہٰذا وہاں پر ایک ٹیڑی دیوار گر رہی ہے تو حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار ہاتھ لگایا اور سیدھی کر دی تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال کیا کہا کہ یہ آپ نے بغیر عجرت لیے وے ان بستی والوں کی دیوار سیدھی کر دی یہ اتنے نالائق ظالم ہیں ان سے تو پیسے لینے چاہیے جو ہمیں روٹی پوچھ نہیں رہے یہ تو ان سے پیسے لینے چاہیے آپ دیوار سیدھی آپ ایسے کر دی یہ تو یہاں پر ہزاروں دنم لے کے تو دیوار سیدھی کرتے یہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا تو حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ تیسرا موقع تھا جس میں حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر فراق و بینی و بینک پس یہ میرے تیری جدائی کا وقت ہے کیونکہ پہلے دو واقعوں میں جدائی نہیں کہی پہلے میں بچہ قتل کیا تو شریعت کا مسئلہ تھا انہوں نے کہا آپ نے بلا وجہ قتل کر دیا بے گنا وہ خاموش رہے کہا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے میں تمہیں بتاؤں گا اس سے پہلے کشتی کشتی کا جو ہے وہ پھٹا توڑ دیا اس میں اعتراض کیا تو کہا ہاں میں تمہیں بتاؤں گا اور تیسرا یہ موقع یہا ہے تیسرے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حاضر فراق و بینی و میرے باپ میری جدائی کا وقت ہے کیوں اللہ کو کیا نکتہ لکھا ہم فسرین فرمایا کہ پہلا جو مسئلہ تھا اس پہلے مسئلے کے اندر کسی دوسرے کا بھلا مقصود تھا کہ یار کشتی والوں کی نئی کشتی آپ نے توڑ دی یہ دوسرے کا درد تھا دوسرے کا درد حضرت موسیٰ نے ذکر کیا اور شریعت کا مسئلہ واضح کیا کہ یار انہوں نے احسان کیا بجائے احسان کرنے کے آپ نے کشتی کا پاٹ توڑ دیا تو دوسرے کا بھلا سوچا حضرت خیزر نے صبر کیا کہ حضرت موسیٰ نے سوچا تو بھلا دوسرے کا کوئی بات نہیں چلتے رہے ادھر بچہ قتل کر دیا اس بچے کے قتل میں دوسرے کا بھلا سوچا کہ یار آپ نے بے گناہ بچہ قتل کر دیا یہ کیا بات ہوئی اس میں ذاتی کو نفع نہیں دوسرے کا بھلا مقصود تھا تو یہ بھی پیغمبرانہ شان نہیں ہوتی ہیں کہ دوسرے کا بھلا سوچتے ہیں حضرت خیزر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن تیسری مرتبہ جب اتراز کیا کہ یار آپ نے ایسی دیوار سیدھی کر دی آپ اسے عجرت لیتے کیونکہ انہوں نے ہمیں روٹی پوچھی نہیں تو ہم کم از پیسے سے روٹی تو کھاتے اس میں اپنا بھلا سوچا یہ پیغمبرانہ شان کے خلاف ہے پیغمبرانہ شان یہ نہیں کہ آپ اپنا بھلا سوچیں بھلے شریعت کے مطابق تھا لیکن اس مقام پہ آکے حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فراق و بین و بینک موسیٰ اب یہ میرے تیری جدائی کا وقت ہے پہلے تُو نے دوسروں کا بھلا سوچا تھا یہ پیغمبرانہ شانوں کی بات تھی اس کو میں نے پرداش کیا لیکن آپ تو تُو اپنے بھلا سوچنے لگ گیا کہ ہمیں مجرد ملنی چاہیے ہمیں پیسے ملنے چاہیے تھے لہذا اب میرے جو اللہ نے مجھے علم لدنیا تا کیا ہے اس کی برداشت اب تُس سے نہیں ہو سکے گی کیونکہ اُو علوم تو الگ نویت کی علوم ہیں تیرے شریف کے الگ نویت کی علوم ہیں لہذا اب یہاں پہ ہم الگ ہو جائے تو بہتر ہے بجائے اس کے ایک مزید اعتراضات پیدا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو جب انسان دوسرے کا بھلا سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت پہلے آپ پر اتر دی تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے بھائی مسلمان کی دعا کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ پہلے تُو اس کو عطا کر کیونکہ اس سے دوسرے کیلئے بھلا سوچتا ہے تو پہلے آپ اس کا بھلا سوچیں اس کو اللہ عطا کر کے پھر دوسرے کو دیتا اس حدیث میں آتا ہے غائب کی دعا غائب کیلئے قبول ہوتی ہے تو یہ وہ اخلاق حسینہ جو انسان کے اندر ہونے چاہیے کہ دوسرے کا بھلا تو جہاں اپنا بھلا سوچا تھا حضرت خزر نے کہا یہاں جدائی کا ٹائم ہے بھئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ بعض بستیاں ہوتی ہیں ایسی بات لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اتنے کنجوس اور بخیل ہوتے کچھ دینے کو تیار نہیں اب یہ روزے دار بیچارہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہے وہاں کچھ دینے کو تیار نہیں اور افتار کا ٹائم ہو گیا کرے کیا فرمایا یہاں پر وہ اس کو زبردستی چوری کر کے زبردستی خجور اٹھا کے کھانا جائز ہے گناہ نہیں یہاں پر چوری کا اس کو گناہ نہیں ہوگا چوری پر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے وہاں ریڑی والے کی خجور زبردستی روزا کے کھا جائے بعد میں پٹتا تو پٹتا رہے وہ ایک الگ بات ہے روزہ تو ٹائم پر افتار ہو گیا تھا تو کہنے کہ یہ سیچیشن تو میں نے بتایا وہ وقت کا جو تقاضی اس کی بڑی اہمیت ہے اس وقت کے تقاضے میں اگر آپ نے کسی کا بھلا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سے معمولی سے عمل پر دنیا کے جنت کی بشارت عطا کر دیتے ہیں